ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میں اپنے اس لوگ کے بہت قریب ہوں جیسے میں پلٹوں گے اور وہ مجھے نصر آ جائے گا مجھے ایسا کیوں لگا کہ سمیت وہاں گھڑے ہو کے بھسکر آ رہی تھی ان ہواوں میں جیسے اس کا احساس ہو مجھے ایسا کیوں لگا کہ سمیت وہاں گیا جو سننا چاہے دل یہ وہ باتے کہ دے ساری سمیت جو سننا چاہے دل یہ وہ باتے کہ دے ساری تو ہی لفظوں میں ہے اور تو ہی لفظوں سے آگے چلتی تھی جو دھرکن اب وہ تیرے پیچھے بھاگے تیرے بھی یہ دل مجھ سے لڑنے لگا ہے دھرے دھرے تیریوں بھرنے لگا ہے جائے گا اب یہ کہاں موسیقی 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 ناز بی بی آپ نے جو تصفیر بنوائی تھی وہ آگئی ہے شکریہ موسیقی 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 یہ ہمارے عادل میاں ہے اور یہ اکھی یہ جب یہاں آئے تھے نا تو ہم نے چھکی اس ان لوگوں کی تصویریں نکال لی تھی اچھی ہے نا ہم نے چھکا ہم نے چھکا شکریہ ہم نے چھکا 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 اندین سپائز اندین بچنا نہیں چاہیے خاص طور پہ وہ جاسوس شلوک ہم نے چھکا 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 ہوگا موسیقی 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 پھر دیکھتا ہوں کیسے منائے گی گنش چھوچ سا حضور ہاں کمین لوکیشن پر پہنچ گیا اب آگے گیا کرنا ہے جناب کم زرفوں تم جاں کھڑے ہو مہی رہو تاکیت بیر سامنے بھلا نہیں موسیقی موسیقی جلدی ادھر جائیے موسیقی شلوک موسیقی 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 آپ کے ساہارے آئیوں بپا میں جانتی ہوں کہ آپ کو یہ نیائے نہیں ہونے دیں گے میں مان ہی نہیں سکتے گی کہ میرے شلوک کو کچھ ہوا ہے اور آپ کو میرے یہ بروزہ ترس تابت کرنا ہوگا وہ دو ماں سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ ان کے بیٹوں کو صحیح سلامت واپس لے کر آؤں گی اگر میرا وعدہ ٹوٹا تو آپ سے میرا بروزہ بھی ٹوٹے گا جانتی ہوں بپا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا کوئی برکت آپ سے کچھ مانگے آپ کو دل سے پکارے اور آپ اس کے ونتی نہ سنے اس کی مدد نہ کریں میں اپنی جھولی پہلا کر آپ سے دو ماں کے بیٹوں کی زندگی وقتی ہوں اس مجھے میرا شلوک واپس دے دیجئے اگ کی واپس دے دیجئے پاپس میرے ساتھ ساتھ آپ کی بھی پرکشان آپ کو ثابت کرنا ہوگا کیا آپ اگنرتہ ہو آپ کو ثابت کرنا ہوگا اس میرا اس لوگ لوٹ اس میرا موسیقی 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 آگے سے ہچائیے سب لوگ جلدی ہچائیے سب موسیقی 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 سلوک تم ٹھیک ہو نا بلاول نے کہا تھا اس نے تمہیں سینے پر گولی ماری ہے اس نے کمبل دکھایا تھا مجھے خونزلت پر تمہارا لوکٹ پہ دیا تم ٹھیک ہو نا لیکن تمہارے بشواس اور تمہارے پیار نے مجھے بچا لیا اپنے پیار کی وجہ سے آج تمہارے سامنے کھڑاؤں میں جتنے قریب سے بلاول نے مجھ پر گولی چلائی تھی اگر کسی پہ بھی گولی چلاتا تو زندہ نہیں بچتا ہو لیکن یہ بپا کا عشرواد دے ان کا کرشمہ ہے جو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں بلاول نے جو مجھ پہ گولی چلائی تھی وہ اس تابیز میں آگے وہ بلاول پوری پولیس فوس لکے میرے پیچھو دوڑا ہے وہ گولی باری کی اور اس گولی باری کی وجہ سے ہمارا ایک بھارتیا بھائی وہ گھائل ہو گیا اسے سارا دے کے میں بھاگا لیکن میں اسے بچا نہیں پایا یہ اچھا ہے ہمیں گنپتیوت سوپی انوائٹ کر کے خود چل دی میں بھی یہی دیکھنے آیا ہوں کہ شوہر کی موت کی خبر کے بعد بھی تمہارے چہرے پر یہ نور کیسے اور کیسے تم اپنے بپا کا یہ اتصاب اتنی دھوم دھام سے منہ سکتی ہو بپا نام ہے ان کا اپنے بھکتوں کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیتے اسی لئے تو پوری دنیا ان کی بھکتی میں دیوانی ہے ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ان کی آشربات کو جھپلا دیں گنپتی بھکت پا ہو ریا تم جاؤ جا کر گنیج جی کے درشن کرو جب تک میں یہ رکھ کر آتی دیکھو تم نے یہ جرات کر کے بہت بڑی گلتی کی ہے موسیقی جی پڑی گھر آتی موسیقی 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 بھائی چان آدل میہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس لڑکی کو ایریسٹ کر لیجی آدل میہ اور اکی کو کڈناپ کرنے کی ظلمیں موسیقی ورنہ یہ معاملہ دو ملکوں کا معاملہ نہ ہو کر انگٹر لیشنل مدہ بن جائے گا پھر دیتے رہے ہیں جواب اپنی سرکار کو بھائی چان آپ کو سی میں کچھ غلط قدم نہیں اٹھا سکتے اگر مسٹر بلاول آپ کو تنگ کرے یا پریشان کرے آپ مجھے میسج کیجئے گا میں سمجھ لوں گا ان کو میں بھائی چاند کر کے آئے ہیں تو یہ ہے ہمارے دیش کی تاکت تمہاری زمین پر کھڑے ہو کر تمہیں دن میں چاند تارے چمکتے ہوئے دکھا سکتے ہیں اچھا یہ ہوگا کہ اگلی بار تم اپنی نظر ڈالنے کی بھی ہمت نہ کرو مجھ پر مہمان بن کر آئی ہوں مہمان بن کر پیار اور عزت کے ساتھ مجھے یہاں سے جانے دینا ورنہ جو ہو سکتا ہے نا یہ بس اس کا ڈریلر ہے پکچر تو ابھی باقی ہے مسٹر بلاول اچھا کہ پکچر ابھی باقی ہے یاد رہے آج تمہیں تمہارے اس آفیسر نے بچایا ہے لیکن آج سے اور ابھی سے سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے تم پر ہماری نظر ہوگی تم کون ہو کیا ہو اور ہم کون ہیں اور کیا ہیں یہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو اب ہوگا آمنہ سامنا میں جانتی ہوں کہ تم مجھے مس کر رہے ہوگی مجھ سے بھات کرنا چاہ رہے ہوگی پر یہ دونیاں اب اور نہیں رہیں گی ہمارے بیچ گنپتی پپا نے ہمارے گھر واپس جانے کا راستہ نکال دیا ہے آج میں انڈین ایمبیسی کے آفیسر سے ملنے چاہ رہے ہوں وہ لوگ ہمیں ہمارے دیش واپس بھیج دیں گے موسیقی 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 میں نے عدل میاں کو ابھی ابھی کسی سے بات کرتے سنا پھر اچھالک وہ کہاں چلے گئے ارے ہماری فرینڈ ہے نا ناز ان کے فیونسے ہیں وہ کیا رہے ہیں ہاں پر ایک کام دیا تھا تمہیں اس ہندوستانی جاسوس کی لاش دھوننے کے لئے کہا تھا کر کے رہے ہو تم لوگ جناب کیا جناب جناب ہم نے اس الگے کا چپا چپا چھان مارا پتہ نے اس کی بوڑی کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا چاہے زمین کھوڑری پڑے یا آسمان چھاننا پڑے مجھے اس جاسوس کی لاش چاہیے بس اس جاسوس کی لاش کو ہم اس کی بیوی کو تحفے میں دیں گے اور تب مزا آئے گا اسے روتے تڑپتے دیکھنے کا اور آگلا نمبر ہوگا اس بدتمیز لڑکی کا اسے تو میں ایسی بھائیناک موت دوں گا نا کہ اس کے ملک میں اس کی موت ایک مثال بن کے رہ جائے گی ایسی موت کہ اس کے ملک کے لوگ ہمارے وطن کی اور کروٹ لے کر بھی نہیں سوئیں گے ہمیں اپنی کھوجبین جاری رکھنی ہوگی کیسے بھی کر کے مجھے اس کی ڈیڈ بوڈی چاہیے اگر ہم نے تھوڑی بھی ڈھیلائی کی نا تو وہ لڑکا شلوک اور اس کی بیوی ہمیں شکست دے کر اپنے ملک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے یہ ہم ہرگز پرداشت نہیں کریں گے یہ بلاول جتنا خطرناک ہے نا اتنا شاتر بھی ہے سمید اب تک ایم بیسی آفٹر سے مل چکی ہوگی اور کوئی راستہ نکال چکی ہوگی میرے اور اپنی کے انڈیا جانے کا بولو کیا خبار ہے چناب سمید یہاں آئی تھی ایم بیسی آفیسر سے مل لے ان کے آفیس پہ شاید اس کو مجھ پر شاک ہوگی اس لئے اس نے کوئی بھی کام کی بات نہیں کی بس ایم بیسی آفیسر کو پرساد دیا اور چلی گئی ٹھیک ہے آخیر ایسی کونسی مجبوری آگئی کہ آدھی رات کو یہ لڑکی انڈیاں ایم بیسی کے آفیس جا پہنچی کچھ تو ہے جو یہ چھپا رہی ہے اب بے جیجا کو کر مجھے بیٹے ہونے کا فرز نبھانے دیجے تونے تو بیٹے سے بڑھ کے سارے فرز نبھائے ہیں ہمیشہ خوش رہے میرے بچے ایک سکر مرہا ایک اور چیز آہا اونما ان تھیلوں میں سب کے لئے نئے کپڑے ہیں آرے راج اتنے سارے کپڑے ہاں کیونکہ اتحار آ رہے ہیں اور میں ایسا مانتا ہوں کہ خوشیاں منانے سے ہی گھر میں خوشیاں آتی ہیں اچھا ہے نا داری چکہ رہے موسیقی 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 موسیقا 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 لیکن شلوک اور اککی کو وہاں سے بچا کر نکالنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے ترس می مجھے کچھ نہیں ہوں گا بس پلیز تم اس اصلی آدل پر نظر رکھنا یہ بچ کر بھاگنا نہیں چاہیے تو تم اپنے پتی کو کسی بھی قیمت پر رسکیو کروں گا اچھا اور ہم لوگوں کا کیا جنہوں نے تمہاری مدد کی تمہیں یہاں تک لے کے آئے انہیں تم کھترے میں ڈال دو کی تمہیں تمہارا پتی مل جائے گا اور ہم لوگوں کو کیا ملے گا موت ہماری گھر والے بھی ہمارے دیش بیٹے ہمارا انتظار کر رہے ہیں سمیر تمہیں کسی اور کے پرواہی نہیں ہے تمہیں صرف اپنا پتی دکھائی دے رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے میں جانتی ہوں اگر تم لوگ نہیں چاہتے تو میں یہاں بالکل نہیں آ پاتی اپنے پتی کو کبھی نہیں ڈھونپاتی میں یہ بھی مانتی ہوں کہ بہت بڑا فیور مانگ رہی ہیں پلیز ہیلپ می میں وعدہ کرتی ہوں اگر تم لوگوں کے اوپر کوئی بھی مصیبت آئی ذرا سا بھی خطرہ مند رہا ہے میں خود سامنے آ کے سارا بلیم اپنے اوپر لے رہنگی تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اے پرومیس پلیز میرا یقین کرو پلیز ہیلپ می میں اس آدل پر پلیز نظر رکھو میں ایسے یا ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی اور میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے پلیز سوری بینر پر مجھے تیری ویڈیو بنانی پڑے گی تاکہ تُو کسی کو موہ دکھانے لائک نہ رہے موسیقی اب آئے گا مزا جب میری بھولی بھالی شریف پریانکا کا ویڈیو پوری دنیا دیکھے گی اچھی دھوپ نکل آئی ہے اس سے پہلے کالے بادل پھر سے چھا جائیں گے نا اسے کپڑے سکھانے کے لئے ڈا نا میں نکل جائے گی سب اے بگوال دال رکھی تھی چلنا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے موسیقی اللہ خوش آپ 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 موسیقی 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 ہاں گلنیا آپ کو کچھ عجیب نہیں نگا کسی بھی درگاہ پہ چادر چھڑا دیجئے ایک بات یاد رہے ہمارے کھاندان کا کوئی بھی شخص ہندوستان کی سمی اور قدم نہیں رکھے گا جس منت کی وجہ سے اتنا بڑا چمتکار ہوا ہے اگر وہ پوری نہ ہو تو بھگوان کے ساتھ چیٹنگ نہیں ہوگی اور اگر آدیل جی ہندوستان جانا چاہتے ہیں تو اس میں پروبلم کیا ہے ویسے بھی شردہ پر کوئی پابندی تھوڑی نہ لگا سکتا ہے نا ہمارے اتنے بھی برے دن نہیں آئے ہیں کہ ہم کسی باہر والے سے کسی ہندوستانی سے نصیحت لیں غلط بات تو نہیں کہی اس بچی نے عجمیر شریف آجہ غریب نواز کی خوابگاہ ہے اور ان کے سوفیانہ انداز نے عجمیر شریف کو ساری دنیا کو ایک محبت کا سبخ سکھایا ہے میری بھی ایک خواہش ہے کہ کمر میں دفعہ رونے سے پہلے ایک بات بات جا کے مدعوہ آمد کہ لان چھوڑا لے چلنا بھائی جان بھائی جان ہم نے سن رکھا ہے کہ ہندوستان میں کینسر کے بہت بڑے بڑے سپیشلیسٹ ہیں اور ان کا علاج کافی اثر دار ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ دادو کا وہاں پہ علاج ہو سکے ہمارے دادو کو کینسر ہے اور اب تو ان پر دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہے ہیں دلی میں بہت اچھے اچھے ڈاکٹرز ہیں میں آپ کو ان کے نمبر دے دوں گی دلاوالوہ جان اگر آپ برا نہ مانے اور اجازت دیں تو کیا میں دادو کو ہندوستان لے جا سکتا ہوں علاج کے لئے دادو جان کا علاج ہم یہاں پاکستان میں ہی کروائیں گے ضرورت پڑی تو انہیں یو ایس لے کے جائیں گے لیکن ہندوستان قطعی نہیں اللہ کی راہ پہ اگر اچھے شریف چاہ کے ہمارے دادو کی طبیت ٹھیک ہو سکتی ہے تو ہم ضرور جائیں گے اور اکی سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ وہاں پہ مانگے ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کیا پتہ ہوئی کرشما ہمارا انتظار کر رہا ہوگا بس کسی طرح ایک بار ان لوگوں کو میں آج میں شریف تک جاننے کے لئے دیار کروارا تو کیوں شلوک کے لئے انڈیا جاننے کا راستہ کھل جائے گا بھائی جان کا مدالیا ہے ہم نے ہرے واہ اللہ کا لاغ لاغ شک رہے بھی آپ کو دادو ہم چھلیں گی زفتان ہمی آپ سب لوگ کو تو پتہیے کہ ہمیں ہنڈی موویز کا کتنا شوق ہے تو بس پورا سا اموشنل راما کیا بھائی جان کے سامنے اور بھائی جان مجبور ہو گئے بولنے کے لئے کہ جاؤ دادو جاؤ جی لے اپنی زندگی آپ لوگوں کو آج میں شریف جانے کے لئے بہت بہت بدھائی ہو ان لوگوں کے ساتھ ایک شکس اور ہے جنہیں آپ کو بدھائی دینی چاہیے جو ان کے ساتھ اج میں شریف جا رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہم بھی آ رہے ہیں اج میں شریف یہ تو بہت مبارک خبر ہے ناز بلاول اتنی آسانی سے مان گیا ایک طرف بلاول اپنی فیملی کو لے کر اتنا پروٹیکٹیو ہے اور دوسری طرف اپنی چاند سے پیاری بہن کو وہاں بیجنے کے لئے تیار ہو گیا کچھ تو گر پڑے بڑا خوشی کا ماحول ہے آدل میاں آپ کی خوشی تو دگنی ہو گئی اب آپ اج میں شریف اکیلے نہیں جا رہے ہیں چوڑے میں جا رہے ہیں اور وہ بھی نکا پڑھنے کے بعد ہیں موسیقی